اسلام علیکم پاکستان میں ہم حسین لیاکت اور آپ دیکھیں سپورٹس بز ہفتے کا آغاز بڑا اچھا ہونے والا ہے کل کے دن وٹی سی میں شکست ہوئی ہے انڈیا کو اور کافی فینس خوش بھی ہیں لیکن ہم یہاں پہ کرکٹنٹ ڈسکرشن کریں گے اس کے علاوہ قبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ ایشیا کپ کے حوالے سے اچھی قبریں آ رہی ہیں ایشیا کپ کے چار میچز لاہور میں ہوں گے بکیہ میچز شلنکہ میں ہوں گے لیکن آج کے دن ہم پریسائس بھی بات کریں گے ڈیو ٹی سی کے اوپر جو کہ سنڈے کو فائنل کھیلا گیا اور فائنل کا آخری میچ تھا آخری دن تھا اور جب وراد کولی اور رہانے وکٹ پہ موجود تھے لگی رہا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ آسٹری لیں گے لیکن جو ہی وراد کولی آؤٹ ہوئے اس کوٹ ہوئے اس کے بعد کلیپس ہوگی تمام تر انڈین ٹیم اور اس تمام تر ایشیو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیے موجود ہیں ایمر نجیب ستی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرام کازی اور سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گی عریبہ چودری سب سے پہلے ایمر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا آپ دیکھیں کہ کل کی جو سیچڈے کی شام تھی اس میں یہ لگ رہا تھا کہ وراد کولی اور رہانے بڑی سیٹ لگ رہے تھے لیکن all of these sudden وراد کولی کی وکٹ گری اور کلیپس کر گئے انڈیا دیکھیں ایک جس کرکٹ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پارٹنرشپس سیشن ٹو سیشن کھیلنا پڑتا ہے پارٹنرشپس کے ساتھ آپ کو کھیلنا پڑتا ہے اور کبھی ایک ٹیم آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے لگتا ہے کہ یہ پیچھ اپ بہت آسان ہوگی بیٹنگ کے لیے ان کے سٹوکس بھی لگ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو ہی وکٹ گرتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ نہیں آپ بالرز کے لیے بھی کچھ آنس ہے یہ ہوا کہ وراد کولی آئے تھے جب سے کریس پہ تو وہ پوزیٹیو کھیل رہے تھے سکور کی اپورٹنرشپس کو دیکھ رہے تھے لیکن انگلینڈ میں اکثر ہم نے دیکھا کہ جو اگر آپ اوور دنائٹ آپ نوٹ آٹ آ بھی جاتے ہیں تو آپ کا جو پہلا جو آدھے گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اکثر ٹیمیں اگر وہ نوٹ آٹ رہتی بھی ایک پارٹنشپ لگی بھی ہوتی ہے تو وہ وکٹ تھو کر دیتے ہیں یہی کچھ وراد کولی کے ساتھ بھی ہوا بولنڈ بہت ہی سیزن بولر ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کا بہت زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہے لیکن دومیسٹک کرکٹ کا بہت ایکسپیرنس لے کر انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے تھے اور بہت ہارڈ لنگ کو ہٹ کرتے ہیں ان کی جو قولیٹی ہے نا وہ اچھی جگہوں پہ گیند ہٹ کرتے رہے تھے اور جو بھی گیند تھوڑا سا مس بہیو کرتا ہے وہ بیٹسپن کے لئے ٹرابل کرتا ہے لیکن جو وراد کولی کا کیس ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں وراد کولی کا ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی جس طرح کی گیند پر وہ آؤٹ ہوئے تھے کہ کافی آؤٹسائیڈ آف سٹر مانے چلے گئے بیسے انگلینڈ میں یہ اچھی اپروچ نہیں مانے جاتے کہ آپ بہت کھلا ڈرائیو جس کو ہم دیسی الفاظ میں کہتے ہیں کہ اپنی باڈی سے بہت دور وہ ڈرائیو مارنے چلے گے کیونکہ جب گیند کئی نہ کہ انگلینڈ میں ہے اس طرح کی کنڈیشنز نہیں ہوتی جیسے سب کانٹینٹ میں ہوتی آپ بہت دور بھی اپنی باڈی سے ڈرائیو مارنے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بولنڈ ان کو ٹراب کیا پہلے قریب قریب رکھی پھر ایک ان کو لالش دی تھوڑا سا گیند باہر کر دیا ویرات کولی اپنا وہی ٹریڈیشنل کور ڈرائیو کھلنے کے باڈی سے دور آؤٹ اور جو آؤٹ سٹینڈنگ کیچ لیا سٹیف سمیت نے کیچ کو بھی میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک مارجن جاتا ہے جہاں پہ بولر کو جاتا ہے اس ٹراب سٹ کرنے میں لیکن ویرات کولی کے سٹینڈرڈ سے میچ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ کس نہج پہ انڈیا کھڑا تھا کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ پڑوسیو کیسا را سنڈے تو ہم اب کہہ سکتے ہیں عرفان کو کہ کیسا را سنڈے دیکھیں سب سے پہلے تو السلام علیکم اسٹین بھائی دعوت دینے کے لیے پھر سے عرفان پتھان کی اس طرح کی گفتگو پہ میں تو کچھ بھی نہ بولوں آپ اس کی بات ہے میں اس طرح کی چیز سے دوری رہتا ہوں عام طور پہ مگر ہاں ایمر بھائی نے بہت ویلیڈ پوائنٹس ریس کی ہیں اس کی اوپر میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میچ کی شروعات دیکھیں نا پہلے دو تین دن کافی انکنسسٹنٹ باؤنس تھا جو کہ ہمیں اس طرح دیکھنے کو نہیں ملتا اوول کے اندر اور شاید ہی اس لیے تھا کیونکہ جون میں پہلی دفعہ اوول میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا کبھی ہسٹری میں جون میں اوول میں ٹیسٹ میچ ہوا با نہیں ہے اور ورات کولی کی بھی اگر آپ فرسٹ اننگز والی وکٹ دیکھیں انکنسسٹنٹ باؤنس مارنس لابوشین کے طرح سٹرگل کی ہیں اس باؤنس کے ساتھ یہ چیز کیری آن نہیں کی وکٹ جو ہے فلائٹن آؤٹ ہو گئی اور کسی نے بھی پرڈکٹ کیا تھا یہ تب ہی جب انڈیا نے کل کا دن ون سکسٹی سمتنگ فر تھری پہ ختم کیا دو سو اسی اور رنس چیز ساتھ وکٹے ہاتھ میں تھی تو آپ سوچے تھے کہ آؤٹسائیڈ چانس انڈیا کا ضرور ہے اگر تو پہلے سیشن میں کھڑے رہے رہانے اور کولی رنس جتنے بھی ہوں اگر بس کھڑے رہے تو انڈیا ہے ویل ان ٹرولی ان دے گیم اب وہ اویسی ٹیسٹ وکٹ اس طرح خیل ہے وان وکٹ برنگز ٹو اور یہاں پہ آپ کو دات دینی چاہیے سکارٹ بولنڈ کو ٹھیک ہے آٹھ ٹیسٹ مکمل ہو گئے ہیں 33 وکٹس ہیں ساڑھے چودہ کی ایوریج پہ ورل ٹیسٹ چیمپشپ کا فائنل بھی جیت گئے ہیں اور ان کا بہت ٹٹ جتانے میں بھی تو ان کو دات وہی سیٹ اپ ان کو دات وہی سیٹ اپ کی دینی چاہیے جس طرح وہ ایک نیگنگ لیندھ کوریڈور آف انسرٹنٹی میں پھینکتے رہتے ہیں ساتھ بال کو وابل کرتے ہیں وابل سیم کے ساتھ وہ بال کبھی کھڑی رہ جاتی ہے کبھی اندر آ جاتی ہے کبھی کئی اور چلی جاتی ہے تو آئی ٹھنک ان کو بہت زیادہ کریٹ دینا پڑے گا ویرات کولی کے سیٹ اپ میں میں ویرات کولی کے انٹینٹ کو اتنا فالٹ نہیں کروں گا کیونکہ اسی انٹینٹ سے وہ 49 رنز بنا کر بیٹھے ہوئے تھے انڈیا تیز کھیل رہا تھا ایک دم سے پریشر آسٹریلیا پہ آ گیا تھا ہاں برا شاٹ تھا ناٹ پرفیکٹلی ایکزیکیوٹیڈ مگر ان کے انٹینٹ کو میں فالٹ نہیں کر سکتا اس کی اوپر اور باقی اس کے علاوہ تو جڑی جگہ اسی اور میں بولنڈ نے ایٹ کر لیا اور میرلی کی ایس بھارت کو بھی کر لیا وہ تو سلپس کی اوپر سے چلی گئی ٹرپل وکیٹ میڈن ہو سکتا تھا اور جس طرح کی وکیٹ ہو چکی ہوئی تھی اس پہ کافی میں کریٹ دوں گا بولنڈ کو کیونکہ ایک دم سے آسٹریلیا تھوڑی پینک پلزر آ رہی تھی بولا تھا انہیں کچھ پلیئرز نے کہ we didn't see any demons in the وکیٹ that we expected to see تو I think that's a big key takeaway over here چیک عریبہ آپ کی طرف آنگا کل اوول میں ہم نے دیکھا کہ انڈین فینس کافی زیادہ پریشان تھے اور کیونکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کہاں پہ انڈیا نے غلطی کی اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو شاید وہ ٹیسٹ میچ اتنی آسانی سے نہ ہرتے جب آپ بات کریں تو اگر انہوں نے جہاں سے میچ لوس کیا تھا وہ تھا ڈے ون کا سیشن تھری سیشن تھری سیشن تھری پہ انہوں نے ہنہوں نے دیکھا ڈے ون کا سیشن تھری اور آپ دیکھیں وہ اس طرح کا ایک ایک اپنیک اپنیک تک تھا کہ وہ پہلیس ستر اشیرم انہوں نے میکسیم دے دیئے تھے جو کہ نہیں ہونے چاہتے کیونکہ اس کے بار بھی جو ڈے فور بات کریں اور ڈے تھری کے کچھ سیشن پہ رہے تو انڈیا کے ہف میں ہی گئے تھے لیکن اگر ان کی تیور میں وہ گئے دیکھیں وہ کھر بھی کمار اپنی کر پہ رہے تھے جو 1.37.0 ہو گیا تھا دی 3 کے 3rd سیشن میں اور آپ دیکھیں بھی مان آف دا مچ بھی ٹرےویس ہیڈ کو دیا گیا ہے وہ نے سکارٹ بولنٹ کو دیا بکوز جو امپاکٹ کیا گیا تھا وہ ٹرےویس ہیڈ کیا گیا تھا تو وہاں سے ایک فرک پڑا کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اگر سپوز جی تارگر اگر 350 کا ہوتا یا پھر 300 کا ہوتا تو انڈیا کی طرح سے تو اسٹریلیر ان کو اوپر آنے ہی نہیں دی اس کے بعد تو میرے خیال میں وہی ایک سیشن ایک وہ میٹر کر گیا کافی دولہ ٹیمز کے لیے وہی دیفرنس کیا کریئٹ کیا سیشن ہے امر سیشن ڈے کی شام تک لگی رہا تھا کہ میچ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا رہانے بھی وکٹ پہ موجود تھے ویراد کولی بھی موجود تھے اور کافی اچھا کھیل رہے تھے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹاپ آرڈر انڈیا کا فیل ہوتا تھا روئی شرما بھی بیالیس تر تالیس رنز بنا کے آؤٹ ہوئے تو یہ سٹارٹ آف دی ڈے میں نیکس ڈے میں آ کے کیا ہو گیا انڈیا کو دیکھیں دیفنیٹلی ایک تو دیکھیں ویریبل باؤنس نے پہلے کافی تنگ کیا تھا اور بعد میں ایسا نیسوس ہونے لگا کہ بیٹنگ کے لیے فکٹ آسان ہو رہی ہے لیکن دیکھیں ایشین ٹیمز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سپیشلی آپ دیکھا ہو گا کہ آپ نے اتنا لمبا سروائیو کرنا پھر میں یہ سیمپل سی بات کہوں گا کہ آپ آسٹریلیا کو کمپیر کریں گے انڈیا کی پلائنگ 11 کے ساتھ تو انڈیا کی پلائنگ 11 اس طرح سے بیلنس نہیں تھی میں یہ کہوں گا انہوں نے اپنی بالنگ کے اوپر کافی کمپرومائز کیا میں نے آپ کے پرگرام کے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جو آسٹریلیا کی تیسری انڈنگز ہوگی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پچ میں کیا ہے کس طرف جا رہا ہے میچ سپینر کا کیا رول ہوگا حالانکہ جتیجہ نے بالنگ بری نہیں کہ اس نے اپنی جو ایک لیمیٹیشن ہے جو اس کا ایک سٹائل ہے بالنگ کا کہ وہ کوئک کرتا ہے تھوڑا تیز گیند کرتے ہیں زیادہ ویٹ نہیں دیتے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں فاسٹ پولنگ میں کب اس کب تین بڑے ان کو جو ہے نا وہ چاہ تین سے چار اگر یہ فاسٹ پولنگ ہوتے اور اپنا ایک انٹنٹ دکھاتے کہ اگر یہ لیٹس پوز کے جتیجہ کے بجائے ایشپین کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہار جی تعلق چیز ہے ہار جاتے ہیں پھر بھی لیکن لوگ کہتے ہیں گیر 11 بلکل کریکٹ ہے ٹھیک ہے سٹریٹیجی پہ پھر بات ہوتے کہ کس وقت سٹریٹیجی ٹھیک تھی بسکلی اگر میں اس کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں تو جو پہلی رنگز میں انڈیا نے ایک تو بالنگ بھی اتنی اچھی نہیں کی جب تھوڑی ہیلپفول کنڈیشنز دی سپیشلی پہلے سیشن کے اندر اور جو انہوں نے ایکسٹرا رنز کروا دیے 400 پلس وہی سے انڈیا گیم سے آؤٹ ہو گیا تھا اچھا جس طرح بیرام عریبہ نے بھی بتایا اور ایمر نے بھی بتایا کہ وہ جو پارٹنیشپ تھی ٹریفیس ہیڈ کی اور اس کے بعد سٹیف سٹویٹ کی وہاں سے تو انڈیا کے ہاتھ سے گیم نکل گئے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاوس نے بھی کوئی رول پلے کرنا تھا کیونکہ ٹاوس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ پھر وہ جو کلاوڈی کنڈیشنز تھی انہوں نے بھی اتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ نہیں کیا پہلے تین وکٹ ہی ارلی ملے انڈیا کو کافی کچھ انپیک کرنے کو اس سوال کے اندر میں باری باری چیزوں پر جاتا ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میں دونوں عریبہ اور ایمر سے اگری کرنا چاہوں گا کہ the match was won in the first innings آسٹریلیا نے جس طرح 469 بنا دی ہے 327 for 3 تھے وہ پہلے دن میں 76 for 3 ہونے کے بعد آپ نے 251 runs چڑھا دی ہے ہیڈ اور سٹیف سمیتھ نے ٹھیک ہے وہ آ کر جلدی آؤٹ ہو گئے ہو دوسرے دن میں مگر وہ 400 کی وکٹ بھی نہیں تھی ساڑھے 400 تو دور کی بات ہے اس وقت بولنگ کرڈیشنز تھی دیکھیں ٹاؤس جیت کر بہت زیادہ کپتان جو ہیں دنیا میں بولنگ ہی کرتے اور وہ غلط فیصلہ نہ ہوتا آپ نے آسٹریلیا کو 76 for 3 بھی کر لیا تھا وہاں سے آپ کیش ان نہیں کر پائے اس میں آپ کیف کردیٹ تو سٹیف سمیتھ جو ٹھکا لگا کر کھڑے رہے ڈٹے رہے وہ ان کو ایک کام تھا کہ میں نے آؤٹ نہیں ہونا اور وہ کر کر دکھا گئے اور سنچری پھر سے آپ کو ایک بگ میچ پر کر دے گئے ان کی بگ میچز میں بہت پرفارمنسز آسٹریلیا کے لیے آپ سارے ٹورنمنٹس اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جو آسٹریلیا نے اچھا پرفارم کیا ہو سٹیف سمیتھ آپ کو ایک پروپر کاؤنٹر اٹیکنگ نوک تھا اور ویٹھ کو بلکل بھی نہیں بکشا بعد میں انڈیا نے تھوڑا شورٹ سٹف پہ پکڑ لیا ان کو بگر بائی دین اٹھا ٹو لیٹ تو ان کو ڈیفنیٹلی کریڈٹ جاتا ہے وہاں پہ بلک اف دی کریڈٹ ان دونوں کو ہی جاتا ہے بڈ آئی ٹھنک بولنگ اٹیک نے بھی اپنا کامگر کے دکھائی دیا بہت گندی فیلڈنگ تھی بیچ میں ثری ڈروپ کیچز پھر دو دفاق پیٹ کامنز نے نو بال پر آؤٹ کیا وہاں پہ آسٹریلیا نے بہت اتنا ایڈوانٹیج لوس کیا کیونکہ this was going to be very straight forward یہ آخری دن والا ٹیسٹ میچ تھا نہیں یہ پہلے شاید ختم ہو جاتا مگر وہاں پہ آسٹریلیا نے undue advantage آپ کہہ لیں انڈیا کو دے دیا اور پھر آپ toss کی حد تک جہاں تک بات کرتے ہیں نا تو i think they just couldn't make use of those early conditions وہ pitch دیکھ کر اکثر بندہ پہلے you know bowling کر لیتا اب hindsight میں اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں پہلے batting کرنے نہیں چاہیے تھی but then again june میں کبھی oval میں test ہوا نہیں تھا اور جتنی وہ green لگ رہی تھی میرے خیال سے اگر انڈیا پہلے batting کرتی اس wicket پہ تو ان کو زیادہ مشکلات face کرنے کو ملتی وہ 4-0 australia پھر بھی بچ گیا australia بچھا کھیل گیا they won this test match because ان conditions کے اندر جب overcast بھی تھا ball بھی seam کر رہا تھا اور کافی movement تھی کافی purchase تھی wicket میں bowlers کے لیے اس innings کے اندر ان لوگوں نے 469 بتائے ہیں اور اس لیے وہ deserving champions ہیں ٹھیک عریبہ آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیں کہ جس طرح بات کی ہے یہاں پر بیرام نے بھی کی انڈیا کو کیونکہ یہ top order کافی عرصے سے fail ہوتا وہاں رہا ہے اور دونوں matches میں اگر آپ دیکھ لیں تو انیان top order نے کچھ نہیں کیا دیکھیں گر آپ بات کریں ان کے top order کی تو ان کی جتنی بھی test series ہوئی تھی ان میں ان کا middle order ہی step up کر رہا تھا کبھی رشاپن کرے تھے کبھی جڑے جا کرے تھے top order ان کا کافی شل میں لگ رہا تھا مطبکہ اگر کچھ 3 match شریز ہے تو ان میں سے کسی ایک match پر چل جائیں پر ان ریس تو دی چینجز ان کو ضرورت ہے لیکن middle heart to heart پر rescue نہیں کر سکتا آپ اوپر سے اچھا start دینا پڑے گا اوپر سے بھی لائن اپ confidence دینا پڑتا ہے امر صاحب یہ بتائیں کہ top order کی تو بات ہو گئی لیکن ہم نے بڑی precisely بات کی تھی آپ دونوں بھی تھے چیتے شر پجارہ کے اوپر پجارہ بلکل ہی مطلب آٹ اف فارم ہمیں نظر آئیس وٹی سی میں نہ پہلی انگز میں رنس کی نہ دوسری انگز میں رنس کی وہ وائد پہلے رہے ہیں جو کہ تیس سپیشن ہیں اس فر ایس بیٹنگ is concern for انڈیا شورٹ فارمیٹ میں بھی دیکھا ہے کہ رویت سرما کو موونگ گینز اس کے بعد شبمن گل ہیں ان کو بھی ہارڈ لینگ سے بال جب اندر آتا ہے چھٹے ساتھ میں سٹم سے وہیں سے باہر نکلتا ان کو پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بات یہ کہ شبمن گل کو زیادہ اچھے ہیں کیونکہ یہ پیچھے بیٹ فٹ پہ سٹے کرتے ہیں اور ان کا اینگل بیٹ بہت اچھا آتا ہے آئی پیل کھیل کے آرہے ہیں پرابلم یہ ہے میں پھر یہاں بلیم کروں گا کہ یہ آئی پیل کھیل کے اتنے اگزاوسٹ ہو جاتے ہیں ان کے جو کھیلنے کے جو طریقہ کار ہے حیبٹس جو ڈیویلیپ ہو جاتی ہیں وہ اتنی اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ پھر فوراں سے ایک ٹیسٹ میچ کے لئے ایجیسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر دونوں سٹوک پلے رہے ہیں روحید شرما تو پورے کریئر میں ٹیسٹ ٹریکٹ ریگلر پارٹ نہیں رہی بھی ہوتا گراف بہت ہی ڈاؤن کیا لیکن پجارہ نے بھی اس ٹیسٹ میچ میں کافی مایوس کیا سینئر پلے اور گراف بھی کافی ڈاؤن کیا حالانکہ وہ بڑے زبردست پلے ہیں اس فارمیٹ کے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اچھا کھیلے تھے پجارہ پجارہ کا بہت اچھا ریکارڈ ہے آسٹریلیا اخلاف آسٹریلیا کے اندر بھی بہت اچھا کھیلیں بلکہ بڑا بانت آسٹریلیا گیا تھا وہ ٹوفی کھیلنے انڈیا میں تو وہاں چھلیں ہیں یہاں وقت چاہتا ہے چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو اس تمام تر ایشو کو بات کریں جو ڈائی مہینے کا سیزن ہوتا اس کے بعد وہ ڈیوی ٹی سی کھیلنے چلے کہ کیوں گئے اور اس کے بعد ریزلز کیا نکلے سٹے وی دست